جے کہ ای 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 ڈی آفیشل میں آپ سب کا پھر سے خوشہ حمدید میں آصف اقبال آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر دوستو آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم سیلز کو مرد کیسے کرتے ہیں اور ہم کاؤنٹی فنکشن ہم کیسے استعمال کرتے ہیں اس میں دوستو یہ میں نے ایک مارکشیٹ بنایا آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں میں نے سٹوڈنٹ اور مارکس یہاں پہ سبجکس میں نے ڈال دیئے ہیں سینس آہ میت ہندی اردو میں اس کی تھوڑا سیٹنگ کروں گا اب دیکھیں یہوں پہ مارکس ہیں میں اس فونٹ تھوڑا چینج کروں گا تھوڑا موٹر میں بنا ہوں گا اس کو چروہو میں ایر بالیک اس میں ڈالتا ہوں اور تھوڑا میں ان سیلز کو مرج کرتا ہوں یہاں سے یہاں تک آپ دیکھیں میں نے ان کو ہائیلایٹ کر دیا اس سب کو م revisit کر دیا اور یہاں پہ میں جاؤں گا مرج yeahعas in centre آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ مرج and centre میں اس پہ کلک کر رہا ہوں یہ مرزین سنٹر پہ آگیا ہے میں بیگراؤنڈ کلر بھی اس کا چینج کر رہا ہوں یہ میرے میں میں کیسے رکھتا ہوں چلو میں یہ والا کلر رکھتا ہوں کیونکہ اچھا ہے تھوڑا فونڈ بڑھا کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ والا جو ہے نا یہ ہیڈنگز جو ہے چلو میں اس کا بھی تھوڑا کلر چینج کرتا ہوں چلو میں یہ والا کلر رکھتا ہوں اس کو اور بورڈ میں فونڈ کرتا ہوں اور میں ان کو سنٹر پہ لاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سینٹر پہ لایا اس کو اب یہ جو نیمز ہیں نا اس میں چلو میں اس کا چلو میں اس کا بھی کلر الگ دیتا ہوں یہاں سے یہاں تک میں یہ والا کلر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کلر کیسے چینج کیا اس کو چلو میں اس پہ بارڈورز بھی بناتا ہوں یہ دیکھیں میں اس کو پوری کو ہائی لٹ کے اور یہاں پہ میں گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہے یہ میں بارڈر اس کو چینج کر رہا ہوں میں یہ کلک کر رہا ہوں چلو اس کا بارڈر بھی بند گئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم ٹوٹل کریں گے اس کا بلکل بہت ہی آسان طریقہ میں ان سبجکٹس کا ٹوٹل پہلے نکالوں گا دیکھیں میں اس کو ہائی لٹ کروں گا یہاں سے یہاں تک میں ہائی لٹ کر رہا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل میں نے ہائی لٹ کیا ہے اور یہاں پہ میں گیا بہت ہی ایزی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹو سم فنکشن یہ پہلے بھی ہم نے کیا ہے بس سم کرنا ہے اور یہاں پہ ٹوٹل نکل گیا تو ٹو ٹو ٹری تو ایک سٹوڈنٹ کا نکل گیا یہاں سے بہت آسان طریقہ ہے بس میں یہاں پہ کلک کروں گا اور اس کو ڈرائی کروں گا تاکہ سب کا سامنے آ جائے بلکل سب کا ٹوٹل ہمارے پاس آ گیا ہے ایک کا میں نے نکالا ہے اور سب کا باقی آ گیا ہے دوستو امید ہے یہ کوئی سمجھ میں آیا ہوگا اور یہاں سے میں اس کی سیٹنگ کروں گا چلو میں ان مارکس کو سینٹر میں لاتا ہوں اور یہاں سے میں اس پہ ہائیلائٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں جاؤں گا اینر ecosenter پہ میں نے اس کو کلک کیا اور سینٹر پہ سارا آ گیا دوستو آپ count yeah function what is thinking? ہاں ہاں ہم استعمال کریں گے 후ہاں جو میں نے count lکھا ہےetenسکتے ہیں کوئی میں ایک پول کروں گا یہاں جو چوت میں ہے اور εیک سیل کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ function بہار جو ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دیکھاتا ہے insert function بالکل میں اس پر click کروں گا میں نے پہلے یہاں کہ سب سے پہلے میں نے ادھر click کیا کوئی بھی سیل میں نے یہاں پہ اس سیل پہ click کیا اور پھر میں یہاں پہ click کروں گا آپ دیکھئے یہاں پہ insert function پہ جب میں یہاں پہ click کروں گا یہاں پہ یہ آگیا ہے dialog box اب دیکھئے ادھر ایک اور آگیا ہے اب دیکھیں میں یہاں پہ لاتا ہوں تو یہاں پہ دکھاتا ہے most recently used تو ہم نے پہلے کون کون سی فنکشنز ہم نے اس میں یوز کیے ہیں وہ دکھاتا ہے اگر کاؤٹ ایف فنکشن اس میں نظر نہیں آئے گی دیکھیں یہاں پہ کونٹو دکھاتا ہے سام بکھاتا ہے بہت ساری فنکشنز ہمیں جو ہم نے یوز کی ہیں ریسنٹلی جو ہم نے یوز کیے اگر یہ یہاں پہ نظر نہیں آئے گا تو بہتی آسان طریقہ یہاں پہ آپ جائیے یہ جو ہے نا ڈاؤن اے ایر والا یہاں پہ کلک کیجئے تو یہاں پہ آل کیجئے بس یوں ہی آل آئے گا تو آل فنکشنز اس ایکسل میں ہیں وہ سارے آپ کو اس میں نظر آئے گا اور بلکل آپ سی پہ جائیے اگر آپ کو سی نظر نہیں آئے گا بلکل سی لکھیں اس پہ ایک پک کلک کیجئے اور سی لکھیں بس سی والا ہمارے پاس آئے گا اور سی او پہ جائیں گے ہم آل فنکشنز نظر آگئے یہ کاؤنٹ ایف یہ دیکھیں تو میں اس کاؤنٹ پہ کلک کروں گا میں پھر اوکی کروں گا آپ دیکھیں تو جب میں نے اوکی کیا یہاں پہ کچھ اور آ گیا ایک رینج اور ایک کریٹیریا ٹھیک ہے تو اس پر آپ کو خیال رکھنا ہے دیکھیں رینج کیا ہے بالکل مجھے یہ سب کو سیلیٹ کرنا ہے میں ان سب کو سیلیٹ کروں گا یہ میری رینج یہاں سے یہاں تک دوستو کیا رینج ہے میں دیکھوں گا کہ اس ہمارے سبجیکٹس میں آہ چلو سبجیکٹسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس میں نے یہاں پہ لیے تو ہمیں اوکے کروں گا تو جب میں اوکے کروں گا نا دوستو تو یہاں پہ دکھاتا ہے کہ اس میں دکھائے کہ less than 33 یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی سبجیکٹ اس میں نہیں ہے اب دوسرا جو ہمارے پاس اس کا دیکھتے ہی ہمارے پاس کتنا ہے بلکل ڈرائگ کریں گے اس کا یہ دیکھ سکے میں اس کو ڈرائگ کر رہا ہوں یہاں پہ جب میں نے ڈرائگ کیا نا دوستو تو آپ دیکھئے یہاں پہ دکھایا ہے کہ جو ہمارا دوسرا کینڈیٹ ہے اس کے دو سبجیکٹس ایسے ہیں جن کے مارکس less than 33 ہیں بلکل دکھا رہا ہے 23 اور 32 ہے اور اسی طرح ان سب کی یہاں پہ دکھائی 2 دکھاتا ہے 24 اور 32 اور یہاں پہ 0 یہاں پہ 1 یہاں پہ 3 سبجیکٹس ہیں اس کینڈیٹ کے جو ہمارا یہ ہے چوہر ہے ایٹھ والا جو ہونے ہو گئی تو اس کا یہ سبجیکٹ ہے یہ سبجیکٹ ہے اور یہ سبجیکٹ ہے کہ ان کے مارکس less than 33 ہیں تو کاؤنٹف فنکشن سے ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کاؤنڈ کرے ہیں کوئی کنڈیشن کہ کس کے مارکس کتنے ہیں یا کچھ اور نمبر یا ایو نمبر جو بھی ہماری مارکس کس طرح سے ہم دیکھیں ہیں یا less than 33 مارکس کس کے ہیں less than 40 مارکس کس کے ہیں تو بلکل یہاں پہ یہ فنکشن بھی نظر آ رہے ہیں دیکھیں کاؤنٹف less than 33 یہ ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور کاؤنٹف فنکشن سے بھی ہم اس کو اوپن کر سکتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھا لکھئے تو ضروری میری چینل کو شیئر اور سبسکرائب کی ہے اور میرے لئے دعائیں بھی کریں اسلام علیکم